ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سلط سے دیتے ہیں جواب امیر اہل سلط مرشد کا جواب بیٹا مرشد کا جواب بیٹا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلکہ واسحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبیش اللہ وعلى آلکہ واسحابی کا یا نور اللہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمانِ عالی شان ہے جب تم رسولو علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھو تم مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہان کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منو اور میٹھی میٹھی مدنی منیو آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے میں آتا ہے مدنی منو کا نام اور امیر علیہ السنت کا نام جی ہاں سلسلے کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر علیہ السنت کے جوابات تو سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے سلسلے میں مدنی منو کے ہیں سوالات بہت وقت مدنی منو کے ہیں سوالات اور امیر علیہ السنت کے جوابات ہیں اب کیا کیا سوالات ہیں انہوں نے اپنے ذہن کے حساب سے اپنی عقل کے مطابق سوال کرنے کی کوشش کی بس وقت سوال تو ایسے ہوتے ہیں کہ سن کر وہ وسیعہ آ جائے لیکن مدنی منو ہے ان کے سوال ایسی ہوں گے بس وقت حیرت والے سوالات ہوتے ہیں اور یہ سوال مدنی منو نے نہیں کیا ہے اب یہ سوالات کچھ ہو چکے ہیں کیا سوالات ہوئیں کیا جوابات ہوئیں ہم آپ کو دکھانے لگیں اب سے کچھ دیر کے بعد پہلے بڑھتے ہیں امات بھائی کے جانے میں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپو کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین على کل حال آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ پاک کا کرم احسان ڈامن مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہیں ماشاءاللہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں کیا مدنی گلدستے ہیں کونسا مدنی موسم آیا ہے مدنی موسم مدنی موسم مدنی موسم کی تو کیا ہی بات ہے اور ہمارا موضوع ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی آلہ حضرت اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی یوں دیکھا جائے تو شبال المکرم کو بھی آپ سے نسبت ہے اور سفر المظفر کو بھی ہے پہلے آپ کو مدنی گلدستہ ہی ولادت کب ہوئی تھی اور آپ کا ارد شریف کب ہوتا ہے یہ دکھا رہا ہے جی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی اور کب ویسال ہوا شبال المکرم کی دس تاریخ کو میرے آقا آلہ حضرت امام اہل السنت مولانا شاہ امام احمد الزا خان علی رحمت الرحمان بارہ سو بہتر سینہ ہجری تھی اور اکیس جون اٹھارہ سو چپن سینہ اسوی اور دن تھا ہفتہ اور زہر کے وقت بریلی شریف یوپی ہند کے محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس ہجری مطابق اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس سینہ اسوی کو جمعت المبارک کے روز دنیا کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا انہیں آپ کا وصال ہو گیا آپ کی ڈیٹ ہو گئی حیل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ مزار پورنوار بریلی شریف مدینہ المرشب یوپی ہند میں زیارتگاہ خاص و عام ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد تو آل حضرت آل حضرت آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم نام مبارک سنتے رہتے ہیں اب یہ ہے کہ آج کا سلسلہ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں چند باتیں معلومات ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی سیرت بہت بڑی ہے آپ کی سیرت بہت روشن ہے آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آئیڈیل ہیں آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے مسائل بتایا آپ کی جو باتیں ہیں آپ کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے آئیڈیل ہیں آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسی محبت فرماتے ہیں امیر السنت نے یوٹیوب بے شمار جو ہے رسائل لکھے ہیں بے شمار جو ہے کتابیں لکھی ہیں اور مکتبت المدینہ سے آپ ان کو طلب کر سکتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امیر السنت دامت برکاتم العالیہ نے سب سے پہلا رسالہ اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا کون سا رسالہ لکھا تو جب آپ نام سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر السنت عالیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایسی پیاری محبت فرماتے ہیں تو پہلا رسالہ امیر السنت کی زندگی کا تذکیرہ امام احمد رضا ماشاءالفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہ رسالہ آپ پڑھئے اور دیکھیں تو امیر السنت نے اپنی پہلی زندگی کا رسالہ کیا لکھا کس انداز سے لکھا اچھا ایک بات ہمیں عالیہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صیرت میں یہ بھی ملتی ہے کہ جب آپ نے چار سال کی عمر میں قدم رکھا جب آپ کی عمر چار سال ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا تھا جب چھ سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ بہترین قسم کے مقررد تھے اور ملاد شریف کے موضوع پر بارہ ربیلہ بارلے دن آپ نے آلی شان قسم کا ممبر پر بیٹھ کر جو ہے بیان فرمایا جس کا موضوع تھا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا آپ نے اسی عمر میں یہ بھی معلومات حاصل کر لی تھی کہ بغداد شریف کی سمت جو ہے کس طرف ہے اب آپ کو معلوم ہوگی کہ بغداد شریف کی سمت جو ہے اس جانب ہے تو اس جانب آپ نے اپنے پاؤں جو تھے نہ پھیلائے مطلب بغداد شریف کی سمت بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے جی ہاں اچھا جب آپ کی عمر سات سال ہوئی اب سات سال عمر کتنی ہوتی ہے چھوٹی چھو ہوتی ہے ہمارے سلسلے میں شاید ایسے مدنی ملنے شامل ہوں گے جن کی عمر چار سال ہوگی پانچ سال ہوگی چھ سال ہوگی سات سال ہوگی اب جن کی عمر سات سال ہے اب آلہ حضرت اللہ علیہ کی سات سال عمر ہوئی تو کیا کمال حاصل ہوا آلہ حضرت اللہ علیہ نے سات سال کی عمر میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیئے تو یہ عروج تھا یہ شان تھی تو اسی طرح آلہ حضرت آلہ حضرت کوئی کرتے ہیں آپ ان کی سیرت سنے تو ان کی سیرت پڑے تو الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر فیدان آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی دھوم دھام ہے مدنی چینل دیکھئے اور فیدان آلہ حضرت حاصل کیجئے جی مردہ دیکھیں یہاں ایک تقابل میں آپ کو بہن کروں ہمارے ہاں تقریب بسم اللہ ہوتی ہے بسم اللہ شریف پڑھائی جاتی ہے آلہ حضرت چار سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں یہ بسم اللہ تقریب بسم اللہ آپ نے ساتھ سال کی بات کی تو میں اس طرف جا رہا تھا کہ شاید آپ وہ بیان کریں آپ نے روزو کا لکھا آلہ حضرت نے اس عمر میں نحف یعنی عربی گریمر کی کتاب پر عربی میں حاشیہ لکھ دیا تھا سبحان اللہ سات سال کی عمر میں آلہ حضرت نے پہلا فتوہ تیرہ سال دسوہ چار دن کے عمر میں دیا ہمارے ہاں مدرسے میں داخل ہونے کی جو انٹری ٹائم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی مدرسے میں دینی مدرسے میں کسی بھی دینی جامعہ میں دعوت اسلامی کے جامعہ تل مدینہ میں اس عمر کے قریب کے طلبہ داخل ہوتے ہیں پھر درس انظامی کے مکمل ہونا پھر تخصص کا ہونا پھر اس کے بعد مفتی کے زیر اثر ایک لمبے عرصے تک رہنا مفتی کو یہ بات محسوس ہو جائے کہ یہ فتوہ دینے کے اہل ہیں تو مفتی کا ان کو اجازت دے دینا آپ کے سفید بال نہیں ہے اس میں کئی بال سفید ہو جاتے ہیں اس پور پروسس کے اندر تو وہ سارے پروسس کے ساتھ جو انٹری ٹائم ہے نا اس ٹائم پر آپ کو اپنے وارد ماجد کی طرف سے فتوہ دینے کی اجازت دے دی گئی تھی اب یہ تو آپ نے عمر بتائی نا چار سال چار مہینے چار دن بسم اللہ شریف کی اب یہ آلہ حضرت اللہ بسم اللہ شریف کب ہوئی ہوگی یہ بھی ایک بات ہے نا اٹھان ایسی ہے کہ آپ نے چار سال کی عمر میں تو ناظرہ قرآن پاک ختم فرما لیا اب جس عمر میں لوگوں کو ہمارے مدنی مننوں کو بہت سارے ایسے مدنی مننے ہیں جن کو سات سال کی عمر میں کلم پکڑنا نہیں آتا اور بعض سو ایسے ہوتے ہیں جو چودہ سال کی عمروں تب پہنچ جاتے ہیں پھر بھی کلم جو ہے صحیح انداز سے لکھ نہیں پاتے ہیں کلم سے اور صحیح پکڑ نہیں پاتے ہیں لیکن آلہ حضرت اللہ سات سال کی عمر میں آلہ حضرت اللہ نے کتاب پہ کام کرنا شروع کر دیا اب یہ کہ مادر ذات ولی تھے ٹھیک ہے اور حفظ کیا تو وہ ایک ماہ میں حفظ کرما لیا تو کیا بات ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کی شان کا موضوع تو آپ کا جاری ہے آلہ حضرت کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں آلہ حضرت کا نام کس نے رکھا بھائی آئیے مداری گلدستہ دیکھتا ہے سنے پیدائش کے اعتبار سے آپ کا اسم گرامی المختار ہے المختار بارہ سو بہتر اس کا عدد ابجد کے حساب سے عدد بارہ سو بہتر بارہ سو بہتر ہجری آپ کا سنے پیدائش ہے تو یوں المختار جبکہ آپ کا ویسے نام مبارک جو تھا وہ محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اچھے یہ جیسے نا نام یعنی آپ یہ سمجھے کہ بارہ سو بہتر چودہ سو ایک چودہ سو دس جو ہماری ہجری اس دن کی تاریخ بنتی ہے تو یہ جیسے سات سو چھہاسی بانوے حضور صلو اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے نام جو مطلب آپ سمجھے کہ ٹوٹل اس کے عدد بنتے ہیں حروف عبجد کے تو یہ اس تعلیم سے بھی اس ترکیب سے بھی نام کی ترکیب بنائی جاتی ہے اب لازمی بات ہے جن کو یہ فنی نہیں آتا ہوگا یہ چیزی نہیں پتا ہوگی بلکل عجیب سی بات ہوگی بارہ حال احمد رضا کے نام سے آپ مشہور ہوئے آپ کی ذہانت کیا تھی ہم آپ کو پہلے مدنی گللستہ دکھائیں گے پھر آپ سے مدنی پھولیں گے جی میرے نام محمد احمد رضا ہے میرے رسول اللہ اعلیٰ حضرت بچپنگی سے بہت زہین تھے کم عمری میں ہوشمندی اور قوت حافظہ کا یہ عالمدہ کے ساڑھے چار برس کی ننیسی عمر میں قرآن مجید نازرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے باریاب ہوئے اور جب سات سال کے تھے ماہ رمضان روزے رکھنے شروع کر دیئے تیرہ سال دس ماہ چار دن کے عمر میں اپنے والد مجید رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان حنف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر کے یعنی جو علوم جو علم ان دنوں رائی جو تھے وہ کمپلیٹ کر کے سند فراغت پائی یعنی سرٹیفیکٹ حاصل کی اسی دن ایک سوال کے جواب میں پہلا فتوہ تحریر کیا فتوہ صحیح پا کر والد ماجید نے مسند افتا آپ کے سپرد کر دی یعنی تیرہ سال دس ماہ چار دن ہمارے بچوں کو تو بات کرنے کا بھی ہوش نہیں ہوتا یہ مفتی بن گئے تھے علی حضرت اب یہ کتنے ذہین ہوں گے سے اندازہ لگا ہے خدا داد ذہانت ان کی اور بہت مطلب زیادہ بہت زیادہ ذہین تھے اسے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ یہ آپ کے زیانت پر مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی بھی تشریف فرماؤں گے اور کسی نے بات پر بات نکلی یا پتا نہیں اپنی تحریر دکھائی اس میں لکھا تعالی حضرت بدا کے ذہین تھے ہے معورہ بلا کے ذہین تھے سرکار مفتی عظم بہت موتاد الفاظ کا چناؤ ان کا اور بڑے عدیب تھے اور عدب والے الفاظ تو ان کے تو اسی اسی باتیں ہیں کہ واقعی یعنی کے دل اندر سے جھومنے لگتا ہے تو انہوں نے کہا بلا کے ذہین نہیں یہ بات کہو بلا لفظ اچھا نہیں ہے بلا آفت بلا کے ذہین مت کو بہت ہی ذہین تھے نہایت ہی ذہین تھے اس طرح کے الفاظ کہے جائیں لفظ بلا استعمال نہ کیا جائیں جیسے ہم گورنمنٹ کو سرکار بولتے ہیں سرکار سرکاری سرکار مفتی عظم نہیں بولتے تھے سرکار ہماری سرکار مدینہ والی سرکار ان کی احتیاط ہم اگر گورنمنٹ کو سرکار بولیں تو ناجائز نہیں ان کی سوچ تھی مدینہ مدینہ اگر کوئی ایک ولی اللہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے لفظے سرکار گورنمنٹ کے لئے استعمال نہ کرے بہت اس پہ الزام کیا لگے گا بلکہ اس کے پھول لگیں گے کہ بڑا آشی کے مفتی عظم ہے اور مرغبہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تیرہ سال دس و نام سے جو آپ مشہور ہوئے اور اچھا پیارے مدرین انہیں ایک رضا آتا ہے رضا یہ ناتیہ کلام میں آپ ملے گا جہاں آپ رضا سنیں کلام ہوگا اس کا جو آخری مصرہ ہے اس میں رضا ہے تو یہ آلہ حضرت اللہ کا کلام ہے چمک تس پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یہ آلہ حضرت اللہ کا کلام ہے اب اس کا آخری مصرہ کیا ہے رضا نفس دشمن ہے دم میں آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رہانے والے تو جہاں بھی آپ آلہ حضرت اللہ کا کلام سنیں تو یہ ہے کہ ناشریت تو توجہ سے سننی جائیے لیکن آلہ حضرت اللہ تعالی کلام ہے مشکل لیکن سمجھیں ایک مدن جنب پر سلسلہ بھی آتا ہے نغمات رضا تو اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں اور کسی سے پوچھ لیں کس کے مدنی مذاکرے میں عموم یہ سوالات ہو جاتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے اس شیر کے معنی کیا ہیں بس جب چاند دیکھتے تھے یا سورج دیکھتے تھے آپ گھڑی کس طرح ملاتے ہیں ایک گھڑی کو دیکھ کے دوسری گھڑی دیکھتے ہیں ایک گھڑی کو دوسری گھڑی سے ملاتے بھائی آپ کی گھڑی میں کیا ڈائم ہوا ہے جیسے بارہ بج رہے ہیں تو ٹھیک میں بھی اپنی گھڑی میں بارہ کا وقت ملاتے گا لیکن یا پھر آپ مدین چینل دیکھیں گے کہ گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے آلہ رحمت اللہ کی کیا شانتی کیسے ذہین تھے آپ چاند کو دیکھتے تھے گھڑی ملاتے تھے اور دن میں سورج کو دیکھتے گھڑی ملاتے تھے یہ آپ رحمت اللہ کی شان تھی کہ آپ کسی سے معلومات نہیں لیتے تھے بلکہ ایک نگاہ کی اوپر گھڑی ملاتے کی اور آلہ رحمت اللہ کی ذہانت کسی ذہانت تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوں ایک صاحب تھے ان کو ایک ریاضی کا مسئلہ تھا دنیا بھی تعلیم ان کے پاس تھی تو ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو اس مسئلے کے لئے جرمن جانا چاہ رہے تھے تو کسی نے کہ آپ جرمن جا رہے ہیں ادھر ایک مولانا صاحب ہیں ان کا نام آلہ حضرت اللہ سے مشہور ہیں تو آپ ان کے پاس چلے جائیں تو ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ بہت پیچی دا ہے اس کے لئے جرمن جانا تھا اب یہ کہ آپ فرمائی تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ نہیں ہے میرے لئے کوئی آلہ حضرت علم ایسا تھا آپ لوگ کے لئے مسئلہ ہے آلہ حضرت جب انہوں نے سنا کہ اس کا جواب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا اب جس کا مسئلہ ایسے حل ہو جائے ملنے ملنے میں مسئلہ حل ہو جائے اب وہ خرچہ کر کے جاتے چھٹیاں لے کے جاتے اپنے کام کار چھوڑتے اور مسئلہ حل کرنے کے لئے جرمن جا رہتے اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں کتنی پریشانی والی بات ہوتی اور مسئلہ یوں حل ہو گیا تو پھر آلہ حضرت برکت سے نمازی بنے شہر پہ داری بھی سجائے یہ مدنی فیس تو ہے نا بس وقت ہم کسی کو مدنی بوکس پیش کرتے مدنی بوکس ملا تو امیر سنت بھی مدنی فیس مدنی منہ وہ تو اپنی بھیجتے بوکس وغیرہ تو نہیں دیتے جان بوجھ کے دیتے مدنی بوکس اس ہفتے بھی دیا تھا یہ آپ نے توجہ دلائے بس وقت میری بھی توجہ نہیں جا رہی ہوتی رونگ نمبر لگ شاہیے تو بارال یوں ہے کہ مدنی منہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ جملہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ابو کی ملک ہے اور پھر ابو کی ملک ہو گیا تو مزہ بارال بات آلہ حضرت کی وی آلہ حضرت کی کرامت کا مدنی اللہ سنت آپ کو دیکھئی میری امیرے آلہ سنت سے عرض ہے آلہ حضرت کی چند کرامات ارشاد فرما دیں ایک کرامت ارش کرتا ہوں حضرت سید قناعت علی شاہ صاحب کمزور دل کے تھے ایک بار کسی مریض کے خطرناک آپ پریشن تفصیل سن کر صدمے سے بےوش ہوگئے لاک جتن کیے لیکن ہوش نہ آیا آلہ حضرت امام احمد ازا خان علی رحمت الرحمان کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی آپ رحمت اللہ تعالی سید زادے یعنی سید کنات علی شاہ صاحب کے سیران تشریف لائے نیایت شفقت کے ساتھ ان کا سر اپنی گود میں لیا اور اپنا مبارک رمال ان کے چہرے پر ڈالا کے فورا ہوش آ گیا اور آنکھیں کھول دی زمانے کے ولی کی گود میں اپنا سر دیکھ کر جھوم گئے تعظیم کی خاطر اٹھنا چاہا مگر کمزوری کے سبب نہ اٹھ سکے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد دیکھیں بہت ساری بات آل حضرت رحمت اللہ تعالی کے تعلق شاہد نے کی ایک بہت مفید بات ہے کہ قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے ترجمہ کون سا پڑھیں اس ترجمہ میں کیا اس کی خاصیت وہ ہمارے سلسل سے تعلق رکھتی ہے بہت اہم بات ہے آئی لیکن دکھاتے قرآن پاک آخری اسمانی کہا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآل وآل عربی زبان میں ناز ہوئی ہے ہم مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک مختلف زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اردو میں کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے الحمدللہ اردو ترجمہ کنز الایمان یہ سارے ترجمہ پر فائق اردو ترجمہ بہت کرنے والوں نے کی ہیں لیکن بعضوں نے بڑی ٹھوک رکھ کھائی ہیں تعالی حضرت رحمت اللہ ترجمہ قرآن عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے اور شریعت کی بھرپور اس میں پاسداری ہے وہ ترجمہ پڑھنا ہے تو صرف کنز الایمان پڑھئے الحمدللہ کنز الایمان کو دعوت سامی نے بہت عام کی ہے اور عام طور پر ہمارے مبلغین اپنے بیان میں جب آیتیں پڑھتے ہیں تو کنز الایمان شریف کا ترجمہ بیان کرتے ہیں مکتبت المدینہ نے بیڑے خوبصورت انداز پر کنز الایمان کو شاہے بھی کیا ہے کنز الایمان اور اس کے ساتھ وہ تفسیر خزان العرفان مختلف سائزوں میں اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں رکھیں ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے اور اس کو پڑھیں بھی اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزو جل ورسول اللہ تعالی علی وآلی 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 صلو علی حبی صلو اللہ تعالی تو پیارے پیارے مدنی منو قرآن پاک پڑھئے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھئے اور ترجمہ کونسا پڑھنا ہے ترجمہ کنز ایمان پڑھئے اچھا جیسے ہی آپ جو ہے قرآن پاک کھولیں گے تو آپ کو صورت نظر آئے گی تو آپ نے بسم اللہ شریف کا ترجمہ آلہ رحمت اللہ تعالی کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آلہ رحمت اللہ تعالی بسم اللہ شریف کا کیا ترجمہ فرمایا ہے تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے تو جب بھی آپ ہو سکتا کہ پہلا ٹائٹل صفحہ آپ کو نظر نہ آئے تو آپ جیسی قرآن پاک کھولیں گے تو بسم اللہ شریف کا ترجمہ جو آلہ رحمت اللہ نے فرمایا ہے یہ ملاحظہ فرمائیے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم بالا تو یہ آپ نے ترجمہ جو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بسم اللہ شریف کا ترجمہ کیا ہے اور آپ کو ہر جگہ کام آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا سواب بھی ملے گا مقتوات المدینہ سے آپ حاصل کریں گے تو آپ کو کنزر ایمان ہی ملے گا مقتوات المدینہ آ جائے وہ ہو جائے گا بہرحال میں اس طرف بھی آوں گا کہ امیرہ علیہ السنت سے ایک سوال ہوا تھا ذاتی تو وہ آخر میں ہم آپ کو دکھا کر سلسلہ اس پر اختتام بھی کریں اور آپ کا نعرہ بھی ہم سن لیں جی ہاں تو کیا سوال ہوتا نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ ہمارا سوال اور امیر اہل سنت کا جواب آپ کا آئی دیل کون میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت موران الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کسی نے کسی نیک بندے کو آئیڈیل بنا لینا مناسب ہوتا ہے تاکہ پھر اس کی اسلامی تعلیمات کے مطابق آخرت کی منزلیں تیک ہی جا سکیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد یک در گیر و محکم گیر یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے مطابق میں نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ مضبوطی سے پکڑ لیا ہے ان کے بارے میں سنی سنائی باتوں میں آ کر میں نے آنکھیں بند کر کے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان کو پڑا اور اب یہی اللہ کا ولی اور سچا عاشق رسول مجھے اللہ عجز و جن تک پہنچائے گا اور یہی جنت میں میٹھے میٹھے مفتفاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس دلوائے گا آلہ حضرت سے ہمیں جو پیار ہیں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے صلو علی الحبید انشاءاللہ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت موشد کجوھ مرکات مرکات موشد کجوھ تیڑا 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 امیر اہل سنت سنت امیر اہلس